بسم اللہ الرحمن الرحیم مائکروسوپٹ ایکسل کے نیکس لیکچر میں خوش حامدید اس لیکچر میں ہم لوگ پیج سیٹنگ کے بارے میں دیکھیں گے کہ مائکروسوپٹ ایکسل میں جو پیج کی سیٹنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے کیونکہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہو اور اس میں کچھ ڈیٹا لکھ رہے ہو اور اس کو پرنٹ کرنا مقصود ہو تو اس کی پیج سیٹنگ کرنا لازمی ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کا پیج جو ہے وہ بلکل ویسا ہی پرنٹ ہو جیسا کہ آپ اس کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو پیج فارمیٹنگ یا پیج سیٹنگ کمان کے ذریعے سے پیج جو ہے فارمیٹ کیا جا سکتا ہے فارمیٹنگ پیج انہا ڈاکومنٹ انکلیوڈز سیٹنگ دا پیج مارجنز اس کے مارجنز سیٹ کریں گے پیپر سائز ہم سیٹ کریں گے رکھا اینٹیشن چیک کریں گے اور ہم اس کے ہے درن فوٹر بھی جو ہے وہ جو ہے نیسے کریں گے آپ کو یاد ہو گا کہ مائیکل سوپ ورڈ میں ہم لوگ نے ہیدرن فوٹر ہلی حدہ سے کمان کے ذریعے سے اپلائے کیا تھا لیکن مایکرسورپ ایکسل میں جو ہے وہ پیج سیٹنگ میں ہی ہم لوگ کia کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں tricky تو پیج سیٹنگ کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ça پیج سیٹنگ کے لئے آپ کو سب سے پہلے فائل منیوں میں جانا ہوگا اور اس کے بعد پیج سیٹ اپ کی کمانڈ پر کلیک کرنا ہوگا جیسی آپ پیج سیٹ اپ کی کمانڈ پر کلیک کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس جو ہے دیالوگ باکس اپیر ہو جائے گا پیج سیٹ اپ کا اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے پیج تو پیج میں ہم لوگ سب سے پہلے اورینٹیشن جو ہے وہ سیٹ کریں گے کہ اورینٹیشن ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو لکھ لی جائے گا کہ orientation کیا ہوتی ہے تو the printing direction of the document or display of a paper is called orientation Urdu میں orientation کا مطلب ہوتا ہے کہ paper کو کس سمت میں جو ہے وہ آپ print کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے سمت دیکھیں گے کس سمت میں ہم جو ہے print کرنا چاہ رہے ہیں تو دو orientation ہوتی ہیں دو types ہیں orientation کی لکھ لی جائے گا کہ there are two types of the orientation first is portrait and the second is landscape دو ہیں آپ کے پاس portrait جو ہے وہ کیسی ہوتی ہمارے پاس so landscape portrait جو ہوگی وہ ورٹیکلی سمت ہوتی ہے paper کی it is selected to print the document along the length of the paper اگر آپ کسی پیپر کو لیندھ وائز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ portrait جو ہے وہ استعمال کریں گے اگر آپ زہین میں رکھنا چاہتے ہیں تو گھروں کے جو دور ہیں دروازے ہیں وہ portrait شیپ میں ہی بنایا جاتے ہیں landscape it is selected to print the document along the width of the paper یہاں سے زہین میں لکھے کہ portrait جو ہے وہ lengthwise paper print کرتے ہیں اور landscape جو ہے وہ widthwise اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں Excel میں یہاں پر آپ کے باس سب سے پہلے ہے orientation تو orientation میں آپ نے portrait دیکھا یہ portrait کی آپ کو شیپ بھی نظر آرہی ہے کہ lengthwise paper آپ کا ہے اور landscape میں آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کو ویٹھ پائز نظر آرہ ہے تو یہاں سے آپ کی جو ریزل شیٹ ہے جو ہم نے بیک پہ آپ کو نظر آرہی ہے وہ لینڈسکیپ ہے میسکے اس کی ویٹھ دو ہے زیادہ ہے تو ہمیں یہاں سے لینڈسکیپ جو ہے وہ چوز کرنی ہوگی اس کے باتھ جو دوسری option ہے وہ ہے سکیلنگ تو سکیلنگ آپشن کیسے کارتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تھوہ سکیلنگ کمانڈ وی کن پرینٹ آر ڈاکومنٹ فورٹی فور ہندرڈ مور دن اس سائز کہ ہم جو ہے سکیل جو ہے وہ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اپنی شیٹ کا لیک اگر آپ فوتو سٹیٹ کرواتے ہیں تو اس میں آپ میکرو اور میکرو فوتو سٹیٹ آپ نے سنا ہوگا میکرو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سائز سے بڑھا جو ہے وہ فوتو سٹیٹ کرنا کوپی بنانا اور میکرو کا مطلب ہے اس کے سائز سے چھوٹا بنانا تو یہاں پر آپ اس سکیلنگ کمانڈ کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کو بڑھا کر کے نکال سکتے ہیں اگر 200% کریں گے تو اس سے ڈبل پرینٹ ہوگا 300 کریں گے 400 means کہ 4 ٹائم آپ اس کو بڑھا کر کے نکال سکتے ہیں اور 10 ٹائم جو ہے لیس اوریجنل سائز کہ آپ 10 ٹائم جو ہے آپ اس کو یا 10% جو ہے آپ اس سے چھوٹا کر سکتے ہیں جو اوریجنل سائز ہوگا اور can fit the printing into specific number of pages کہ آپ specific number of pages پر جو ہے وہ وہ پرینٹ کو fix بھی کر سکتے ہیں لیک آپ دیکھے گا یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ سکیلنگ کہ اجیسٹ to 100% ہے اگر آپ اس کو 200% کر دیں گے تو 200% کرنے کے بعد آپ اس کو پیجز پر fit بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ fit to page wide کہ اگر آپ دو پیجز جو ہے width لینا چاہ رہے ہیں یا ایک پیج اور tall جو ہے وہ آپ کہتے ہیں دو پیج تو اب یہ آپ کو 200% کیا کرے گا دو پیجز انکلیوڈ کرے گا width wise and 2 ہی وہ کیا کرے گا length wise لے گا اس طرح 200% جو ہے اس نورمل سائز سے آپ بڑا کر کے print نکال سکتے ہیں next جو آپ کے پاس ہے وہ ہے paper size paper size جیسے کہ ہم نے word میں بھی discuss کیا تھا کہ paper آپ کے پاس normally 3 size جو ہے وہ set کیا جاتے ہیں legal letter اور A4 legal جو page ہے اس کی جو height ہے آپ کے پاس 14 inch ہوتی ہے width 8.5 letter کی جو ہے 11 inch 8.5 inch اور A4 جو ہے اس کی 11.69 inch height ہوتی ہے اور 8.27 inch کیا ہوتی ہے اس کی width ہوتی ہے رائٹ تو یہاں سے paper کی height اور width جو ہے یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مارکٹ سے purchase کریں گے تو مارکٹ میں یہی standard نام لیا جاتے ہیں کہ آپ ان سے legal paper جو ہے demand کریں گے اور جب آپ printer میں legal paper لگائیں گے اور base set اپ میں بھی legal پیپر ہی سلیکٹ کریں گے تو سیم جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر ویسے ہی آپ کا پرنٹک میں آئے گا اس طرح سے آپ یہاں سے کوئی بھی جو پیپر ہے پیج آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں لیٹر کر سکتے ہیں آپ جو ہے legal بھی کر سکتے ہیں اس کے بات یہ پرنٹ قولٹی ہے ریزولوشن ہے کتنے دور پر انچ جو ہے وہ آپ پرنٹ کرنا چاہے ہیں تو 300 ڈی پی آئی جو ہے سٹینڈر ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کیا کریں گے سیٹ رکھیں گے کیونکہ یہاں سے ہم نے سکیل جو ہے 200% کیا تو اس نے ڈی پی آئی جو ہے 600 ڈبل کر دی کہ دور پر انچ ریزولوشن ہے وہ ہمیں دبل کر دی اس کے بعد جو آپ کے پاس نیکس ٹی ہے اس میں وہ ہے پیج میں ہی ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ہے پرنٹ پریویو جو ہے وہ آپ کا ہے پرنٹ بھی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹر آن ڈسکس کریں گے پرنٹ اور پریویو کو ابھی ہم پیج سیٹ اپ ہی دیکھتے ہیں مارجن میں آئیں تو مارجن میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو مارجن ہم نے کہا تھا کہ سپیس جو ہوتی ہیں وائٹ سپیس آراؤن پیج کہ آپ کے پیج کے گرز جو وائٹ سپیس ہوں گی جہاں پر ٹیکس نہیں پرنٹ کیا جاتا انہیں ہم لوگ مارجن کہتے ہیں ہاشی کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں تو وہی فور سائیڈ مارجن لیفٹ رائٹ ٹاپ این بوٹم چار سائیڈ سے جو آپ مارجن دے سکتے ہیں پوائنٹ ٹو فائف ایدھر لیفٹ سے آئین بوٹم سے اور فوٹر اور یہ اگر اگر آپ اس کا پرنٹ پریو دیکھیں تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں یہ تھوڑا سا نظر آجائے گا یہاں سے پرنٹ پریو کا بٹن ہے اس کو آپ دبائیں تو آپ شیٹ ہے آپ پرنٹ پریو میں نظر آئے گی اس طرح سے آپ شیٹ اجیسٹ ہوئی ہے لینڈسکیپ اس طرح سے آپ اس کو کلوز کریں اور یہاں پر آپ پیج سیٹ اپ دوبارہ سے آپ کمانڈ لیں گے پیج سیٹ اپ اور اس میں دیکھی کہ یہ آپ نے مارجن سیٹ کیے تھے تو یہاں پر ایک اور کمانڈ ہے سینٹر آن پیج پیج جو آپ کا ڈیٹا ہے پیج کے کس آلائن ہونا چاہئیے آپ نے کہ ہوریزنٹل بھی سینٹر میں آپ پریوی دیکھیں گے اس نے ہوریزنٹل سینٹر میں کر دیا اور آپ نے کہ سینٹر میں ہونا چاہئیے اس نے کیا کر دیا سینٹر میں کر دیا اس طرح سے آپ پیج کے مارجن ہیں یا ڈیٹا کی پوزیشن ہے وہ جس کر سینٹ پریوی دیکھیں گے آپ دیکھیں آپ شیٹ جو ہے پریوی میں وہ بلکل درمیان میں ہوریزنٹل بھی ورٹیکل بھی آپ کی کھا ہے وہ میڈ میں کلوز کریں گے اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے کیا کیا آپ نے پیج سیٹ کیا دوبارہ دیکھتے ہیں ہم لوگ پیج سیٹ اپ میں نیکس چیز نیکس چیز ہیڈر این فوٹر ہمارے پاس کیا ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ پیج مارجن کی سیٹنگ ہم نے دیکھی اس کے بعد ہیڈر این فوٹر ہمارے پاس ہے ہیڈر این فوٹر ہم نے کہا تھا کہ ہیڈر این فوٹر کمانڈ ایڈ ایڈ او چینج تیکس تیکس ایڈ 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 پیج کے بوٹم پر تو اگر آپ پیج کے ہیڈ پر اور بوٹم پر کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں جیسے کہ پیج کا نام ہوتا ہے یا اس کا پیج نمبر ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے تو آپ ہیڈر این فوٹر کے ایڈ میں لکھ سکتے ہیں one or more identifying lines information printed at the top of every page of the document is called header کہ کوئی بھی lines آپ پر پر کروائیں گے ہیڈر کہیں گے جو بوٹم پر کروائیں گے ہیڈر کہیں گے یہ کمانڈ آپ کے پاس کیسے آئے گی اور کس طرح سے کام کر سکتے ہیں آپ وہی ہمارے پاس پاس پیس سیٹ اپ میں آپ جائیں گے یہاں پر تیسرا تیسرا تیگ ہے header and footer اب header and footer پر آپ یہاں پر دیکھیں گے ہیڈر ہے آپ کا یہاں سے اس ٹائم نن ہے تو یہاں سے آپ اس کو کسٹم header کسٹم footer یہاں سے آپ apply کریں گے تو کسٹم header میں جائیں گے تو یہ دیکھیں گے ہیڈر کا الہیدہ سے آپ کے بار ڈائلوگ بوکس آجائے گا اور اس header کے ایریے کو تین سیکشن میں ڈیوائید کے آگے ہے left section center section اور right section right left section میں جو آپ لکھیں گے پیج کے left سائٹ پر رائے گا لیک ہم یہاں پر لکھ لیتے لیکے 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 سیکشن ہے جس في kosten چھiet لیکن لیکن کام با نج آپ کو نمبر کر سکتے ہیں ڈیٹ ڈ ٹائم انزرٹ کر سکتے ہیں اور کوئی شیط پکچر آپ انزرٹ کر سکتے ہیں هذا؟ ہیڈر اور فوٹر اس کے بعد آپ اوکے کریں گے تو دیکھیں گا یہاں پر آپ ہیڈر کے پری بیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیفت سیکشن تھا سنٹر سیکشن اور ری رائٹ سیکشن پرینٹ پری بیو کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو پیج کے اوپر جو ہے وہ نظر آئے گا یہ دیکھیں گا پیج کے لائٹ سیکشن پر、 پیج کے لائٹ سیکشن پہ لکھا وہ نظر obviously پیج کے سینٹر سیکشن میں آپ کو سینٹر لکھا وہ نظر آرہ' ہے اور پیج کے رائٹ سیکشن میں آپ کو رائٹ لکھا وہ نظر آرہ spoonful اس طرح سے آپ آپ harter and footer کیا کر سکتا ہیں ا �یسٹ کر سکتا ہیں اور یاد رکھئے کہ گا کہ آپ نے پرینٹ پری بیو میں فارس ہے تو وہ print table zmian اس طرح سے آپ کیا کریں آپ حدdessus ہیڈر and footer اپلائے کر زیادہ یہ ہیڈر اور فوٹر کی بار میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ جو ہے اس میں جو ہے کیا کیا چیز آپ کو چھے وہ اس میں ملے گی اس میں آپ کو جو چیز ہے لائک فور اگزمپل ہمارے پاس یہ دیکھے گا کہ ہمیں اس میں جو چیز نظر آئے گی یہ آپ کے پاس ہے پیچ کی ہیڈر اور فوٹر کی بار اس میں پہلا آئکن جو آپ کا ہے فارمیٹ فونٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس نمبر ہے اس کے بعد پیچ نمبر ہے آپ فارمیٹ فونٹ کے ذریعے سے فونٹ کر سکتے ہیں پیچ نمبر انزرٹ کر سکتے ہیں آپ جو ہے نمبر آف پیجیز، دیٹ، ٹائم، فیل پاتھ اور فائل نیم، فائل پاتھ اور ٹیاب نیم آپ انزرٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے پاس تھی ہیڈرینر فوٹر اور کسٹم فوٹر پر آئے دیکھیں کسٹم فوٹر پر اوریڈی میں نے ایک فوٹر لگایا ہویا گریس کمپیٹر کالیش کا لیپ سیکشن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہاں پر آپ کوئی بھی نام لکھتے ہیں لیکن میں اپنا نام لکھتے تھا ہوں اس کے بعد میں اس کو فارمیٹ کرنا چھاہوں میں اس کو فارمیٹ کر سکتا ہوں میں کوئی ڈیٹ انزرٹ کرنا چھاہوں ٹائم انزرٹ کرنا چاہوں تو میں انزرٹ کر سکتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نام کے ساتھ آپ کو ٹائم بھی لکھا وہ نظر آ رہا ہے پری ویو کریں گے تو آپ بوٹم پر دیکھ سکتے ہیں پیش کے بوٹم پر آپ کو ہیڈرین فوٹر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس طرح سے آپ کیا کریں گے اس طرح سے آپ ہیڈرین فوٹر اپلائے کر سکتے ہیں اپنے میڈیوں میں اسی کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے پرنٹ پری ویو بھی جو ہے دیکھا کہ کس طرح سے ہم پرنٹ پری ویو میں کام کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ آپ پرنٹ پری ویو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنی شیٹ جو کام کر رہے ہیں اس کا کس طرح سے پری ویو بھی دیکھ سکتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو پرنٹ کریں گے